پیش ہیں نیوز اپ ڈیٹس سپریم کورٹ نے فلحال جمہو کشمیر میں فورجی انٹرنیٹ باہل کرنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا ہے ہندوستانی سائنسدانوں نے بنائی سودشی کوویڈ نائنٹین انٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹ دنیا حیران ایلیزہ کٹ ریپیڈ انٹی باڈی کٹ کی طرح ہے جو کہ خون میں انٹی باڈی کی جانچ کرتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص کرونا وائرس کی ضد میں ہے یا نہیں آئی سی ایم آر کے افسران کے مطابق یہ زیادہ بھروسے مند ہے ملک میں کرونا کا قہر چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سے زائد نئے معاملے ستیانوے افراد لقم اجل مرکزی وزارتی صحت و خاندانی بہبوت کی جانب سے پیر کے روز جاری آداد شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں میں اب تک سرسٹھ ہزار ایک سو باون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن میں دو ہزار دو سو چھے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے کرونا مریضوں کے ڈسچارٹ کیے جانے کے قانون بدلے گئے تین دن تک بخار نہیں تو دس دن میں ہوگی چھٹی مہاراسترہ ایم ایل سی الیکشن او دو تھاکرے نے داخل کیا پرچہ نامزدگی انتخاب اکیس مائی کو مہاراسترہ قانونساز کانسل کی نو نصیشتوں کے لیے سبھی امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے اور سبھی نو امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے مہاراسترہ میں کرونا کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نئے آکڑوں کے مطابق مہاراسترہ پولیس کے ہزار سے زیادہ پولیس اہلکار کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں تبلیغی جماعت کے سولہ غیر ملکی کارکنان کے خلاف چار شیٹ داخل پولیس نے تبلیغی جماعت کے افراد کے خلاف شہر کے دو پولیس تھانوں میں ایف آئی آر درج کرائی ہے پولیس نے ان کے خلاف پیڈیمک ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت فورینرز ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کرائیا ہے دہلی میں اسمت دری متاثرہ کرونا پوزیٹیو اب تہار جیل میں ملزمکہ کیا گیا کرونا ٹیسٹ جیل کے حکام کو اطلاع ملی ہے کہ ملزم پر جس خاتون کی اسمت دری کرنے کا الزام لگا ہے وہ کوویڈ نائنٹین مذبت پائی گئی ہے لوگ ڈاؤن وزیراعظم موڈی نے وزرائے آلہ سے میٹنگ میں مہاجر مزوروں پر کہا گھر جانا انسانی فطرک کرونا سے سب سے زیادہ متاثر مہاراستہ ہے یہاں اب تک بائیس ہزار ایک سو اکتر ماملے سامنے آ چکے ہیں جس میں آٹھ سو بتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے پورے ملک میں دو ہزار دو سو چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کرونا انفیکشن کا گراف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے وزارت سہت کی تازہ اطلاعات کے مطابق ملک میں کرونا معاملوں کی تعداد بڑھ کر سرسٹھ ہزار ایک سو باون ہو گئی ہے ان میں سے چوالیس ہزار انتیس ایکٹیو کیس ہیں ٹائم فور نیوز کا اہم پیغام کرونا سے درنے کی نہیں لڑنے کی ضرورت ہے کرونا سے خوفزدہ نہ ہو احتیاط ضروری ہے وقت رہتے اس کا علاج اور احتیاط آپ کو کرونا سے بہ آسانی بچا سکتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں یاد رکھئے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس مرس سے پچانوے فیصد سے زیادہ لوگ اچھے ہو رہے ہیں بس آپ کو احتیاط برتنی ہے اور بروقت اس کا علاج کرانا ہے دنیا بھر کی پلپل کی خبریں اردو انگلیش ہندی مراتھی میں اپنے موبائل پر دیکھنے کے لیے کلک کریں www.timefornews.co.in اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے پلئی سٹور سے time for news کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں time for news